موسیقی یوم آزادی پاکستان کے سلسلے میں خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز پر تحریک پاکستان کے ہیروز تحریک پاکستان کے ہیروز میں آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے بیگم شاہستہ اکرام اللہ کا بیگم شاہستہ اکرام اللہ 22 جولائی 1915 کو کالکٹا برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئی بیگم شاہستہ سوہروردی نے لوریٹو کالج کالکٹا سے تعلیم حاصل کی ان کے والد حسان سوہروردی برطانوی وزیر ہند کے مشیر تھے 1932 میں ان کی شادی مشہور سفارتکار محمد اکرام سے ہوئی جو قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے سیکریٹری خارجہ کے عوضے پر فائز ہوئے بیگم شاہستہ اکرام اللہ شادی سے پہلے ہی شاہستہ اختر سوہروردی کے نام سے افثانے لکھا کرتی تھی اور ان کے افثانے اس زمانے کے اہم عدبی جرائد، عدبی دنیا، تہذیب نصوہ اور عالمگیر وغیرہ میں شائع ہوتے تھے 1940 میں انہوں نے لندن یونیورسٹی سے نوول نگاری کے موضوع پر پی ایچ وی کی وہ اس یونیورسٹی سے پی ایچ وی کرنے والی پہلی ہندوستانی خاتون تھی ان کی تحقیحی مقالے کا موضوع اردو نوول اور افثانی کی ترقی تھا اس میں انہوں نے اردو عدب کا ناقدانہ جائزہ لیا تحریک پاکستان کے دنوں میں انہوں نے جد و جہد آزادی میں بھی فعال کردار ادا کیا قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کی رکن بھی رہیں قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور مراکش میں سفارتی خدمات انجام دیں شادی کے بعد پردہ چھوڑنے والی پہلی ہندوستانی مسلم خواتین میں سے ایک تھیں